دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے گا دوستو ویرات کولی نے چوتھے دن قریب تین سال بعد ستک جڑ کر رچ دیا اتحاس آپ کو ویرات کولی کے ستک کا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سچین تندل کر ویرات کولی اور ویرندر سیواک میں سب سے بہتر کھلاری کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا دوستو ایسٹریلیا کے خلاب چوتھے ٹیسٹ کے چوتھے دن ویرات کولی نے اپنی ٹیسٹ کریئر کا 28 ستک جڑ دیا ہے جہاں ویرات کولی نے چوتھے دن کی شروعات میں سنبھل کر کھیل دے ہوئے رویندر جڑے کے ساتھ اپنی پاری کو آگے بڑھایا جہاں رویندر جڑی جہاں دن کی شروعات میں 28 رن کے سکور پر پاویلین لوٹ گئے اس کے بعد کریچ پر بیٹنگ کرنے کے لئے آئیس سرکر بھارت نے ویرات کولی کا برکو بھی ساتھ نبھایا اور ان دونوں کے بیچ دیرے دیرے اردستگیہ سجداری پوری ہو گئے اسی بیچ ویرات کولی لے لنچ ستک کا کھیل ختم ہونے تک 28 رن بنا کر ناباد رہے تھے لنچ کے بعد ویرات کولی نے دیرے دیرے اپنے ستک کے قریب پہنچ رہے تھے وہیں دوسری طرف سرکر بھارت سوال سرن بڑھا کر پاویلین لوٹ گئے اور اس کے بعد ویرات کولی نے سنگل لے کر اپنے ٹیسٹ کریئر کا 28 ستک زڑ دیا اب ان کے انتراشٹری کریئر میں 35 ستک ہو چکی ہیں تو دوستو کیا ویرات کولی بھارت کو اچھے سکور تک پہنچا پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا دھنیفاد